اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم پڑھنے جا رہے ہیں اوہم's law انکل اوہم نے کیا کہا تھا you know resistance کا یونٹ اوہم ہے اور اس کا سمبل کچھ یوں ہے اب یہ مت سمجھنا کہ یہ اوہم کا نام لکھا ہوا ہے یہ ایک سمبل ہے ٹھیک ہے جیسے ہیلفہ بیٹا چارلی ڈیلٹا یہ سمبل ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک سمبل ہے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اوہم's law تو پہلی بات ہے کہ اوہم's law کہاں پہ لگتا ہے اور یہ کیا ہے this is not a universal law یہ universal law نہیں ہے universal law ہوتا ہر جگہ پہ اپلا ہی کریں تو جب یہ universal law نہیں ہے تو پھر اس کی کچھ ہوں گی محدود دارت limitations کونسی limitations میں یہ apply ہوگا لیکن پہلے پڑھتے ہیں یہ ہے کیا اوہم نے یہ بتایا تھا کہ کسی بھی conductor کے across جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اگر ہم battery apply کریں گے potential difference apply کریں گے تو current flow کرے گا اوہم صاحب نے یہ بتایا کہ اس کے cross یہ جو voltage apply کریں گے اس voltage کو اگر آپ بڑھائیں گے تو اس میں سے pass کرنے والا current بڑھے گا اس کا مطلب I proportional ہے V پہ یعنی I depend کرتا ہے voltage پہ بیٹا اس کو ایسے لکھنا بھی کوئی غلطی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اوہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی conductor کے across apply کیا جانے والا potential اگر بڑھے گا تو اس میں سے pass کرنے والا current یعنی rate of flow of charges per unit time will increase with the increase of voltage تو voltage بڑھائیں گے current بڑھے گا اب اگر ہم I directly proportional to V لکھتے ہیں یا V directly proportional to I تو کیا فرق پڑتا ہے یہ دیکھئے actually I directly proportional to V ہے ہماری بک میں I is equal to 1 by R into V 1 over R V is equal to I R so what is this this is resistance this is opposition یہ opposition ہے یہ وہ opposition نہیں جو ہماری parliament میں opposition ہے ٹھیک ہے یہ وہ جو صرف اپنے مفاد کے لئے کام کرتی ہے even government یا opposition کوئی بھی تو یہ opposition نے ہر حال میں oppose کرنا ہے current کسی بھی conductor میں اب اہم نے کہا کہ یہ والا formula applicable this is اہم's law and this is applicable only for یعنی applicable ہے یہ والی بات only for conductors لیکن conductors میں بھی limitation آئے گی اگلی بات پھر حالی یہ family ہم بتا رہے ہیں کہ جناب اہم's law کا تعلق کن کے ساتھ ہے conductors resistors conductor کے اندر resistance بھی ہوتی ہے نہیں ہوگی تو اہم's law is applicable for conductors and resistors لیکن ان کے اوپر بھی لگنے کے لیے اس کی کیا limitation جائے بات ہم کرتے ہیں پہلے ہم بتاتے چلیں آپ کو کہ کہاں applicable نہیں ہے not applicable for capacitors semi conductors at semi conductor میں آجاتا ڈائیوڈ وغیرہ inductors تو capacitors semi conductor ڈائیوڈ اور inductors کے لیے inductor ہوتا coil تو ان کے اوپر اہم's law applicable نہیں ہے اب جہاں applicable ہوگا limitation وہاں apply ہوں گی یعنی ہم نے جہاں پر applicable بولا ہے limitations نے وہاں پر آنا ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا جہاں applicable نہیں ہے وہاں لیم آپ کو ایک park میں entry نہیں ہے وہاں پر entrance ہی نہیں ہے تو وہاں پر entry نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب آپ وہاں پر گئی نہیں ہے تو آپ کو اس park کے اندر کے rules آپ applicable نہیں تو rules کس پر applicable ہوگے جن پہ وہ ہم سلا خود apply ہوگا تو وہاں کیا limitations ہیں limitations کو ہم ایک لفظ میں کہہ دیں تو کیسا لگے گا وہ آپ کے جواب یہ ہوگے کہ sir physical state should not change آپ کا answer یہ ہو سکتا ہے sir temperature constant رہنا چاہئے بہت اچھے answer ہیں لیکن ایک لفظ میں بتائیے اس ویڈیو کو یہاں پر pause کرنے کے بعد مجھے بتائیے کہ لفظ ایک لفظ اس کی limitation ہے اور وہ لفظ ہے ایک ہی وہ ہے resistance should be constant لو جناب بات ہی ختم کر دی یعنی resistance کو vary نہیں کرنا ہوگا resistance should be constant resistance کو constant رکھنے کے لیے جو جو کر سکتے ہو وہ ہم صلاح کی limitations ہیں resistance کو constant رکھنے کے لیے ہم بات کرتے ہیں dependence کی dependence of resistance resistance کس پہ ٹیمینٹ کرتے ہیں resistance depend کرتے ہیں number ایک length کے اوپر number two area پہ number three temperature پہ number چار nature پہ ریہ بھی اتنا ہی ہے temperature بھی اتنا ہی ہے لیکن آپ نے aluminium کو copper سے replace کر دیا اب بھی احمزلا نہیں یعنی یعنی آئی ڈریکٹلی پروشنل ڈو وی والی جو بات کرتے ہیں ہم these four things should be constant اگر آپ result لینا چاہتے ہیں تو اب جو physical state کی بات کرتے ہیں نا ایک دو تین ان تین کو ملا کے ہم کہتے ہیں physical state یعنی ہم صلاح میں physical state کو constant رکھنے کا مطلب ہے length should be constant area should be constant nature should be constant ان تین چیزوں کا نام ہے physical state مقصر resistance constant اگر آپ ان دو چیزوں کی بات کریں length کی اور area کی تو یہ دو چیزیں جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں dimensions of material تو مقصر کیا کیا کہ سکتے ہو بات کو بڑھانا تو بڑھالو بات بڑھانی کو مشکل تھوڑی ہے کون سی بات بڑھانے کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کہے کہ ہم صلاح کی limitation مقصر بات resistance should be constant resistance کی بجے conductance بھی کہہ reciprocal of resistance is called conductance بات بڑھانی تو آپ کہیں کہ length should be constant area should be constant or we can say dimensions should be constant temperature should be invariable temperature کو constant رکھنا ہوگا جب آپ یہ بات چیک کرنا چاہتے ہیں کہ i directly proportional to v ہے and nature should not be varied ٹھیک ہو گیا بات بڑھ گی ٹھیک ہے ملت سر بات بھی آپ کو میں بتا دی اب resistance کیا opposition opposition کہاں سے آتی ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ opposition کہاں سے آئے گی آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی solid میں ہم بات solid کی بات کر رہے ہیں یہ atoms ہوتے ہیں اور atoms rest پہ نہیں ہوتے پنگے باز ہی کرتے ہیں elektron کے ساتھ یعنی یہ atoms ہیں اور یہ electrons ہیں ٹھیک ہے اب یہ atoms اس طرح سے vibrate کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے vibrate یہ ان کا vibration ہے temperature بنھانے سے vibration بڑھتا ہے یہ atoms ہیں یہ میری fingers یہ یوں کر رہے گا اس کے ساتھ یہ electron اگر تو یہ vibration نہ ہوتی تو electron ایسے رام سے گزر جاتا لیکن یہ جب ان temperature بڑھے گا تو اتنے ساتھ کلینز بڑھیں گے تو opposition آتی ہے جنات کلینز کی وجہ سے electron کی ایٹموں کے ساتھ چھیڑ خانی کی وجہ سے یوں کہہ لیں ٹھیک ہو گیا تو یہ electrons جا رہے ہیں atoms کے ساتھ collide کرتے ہیں اور opposition آتی ہے ٹھیک ہو گیا temperature اپنا ہاتھیں جاؤ گے position بڑھتی جائے گی amplitude بڑھتا جائے گا probability بڑھتی جائے گی cross section یعنی chances بڑھتے جائیں گے اوکے تو اس کا پھر unit کیا ہوگا resistance کا unit 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 is ohum baba ohum ohum نے اپنے نام کا unit بنا دیا ٹھیک ہے نا اس کا siemens بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے omega ٹھیک ہے نہیں نہیں وہ conductance کا unit ہوتا ہے اس کا unit ہے ohum ٹھیک ہے اور ohum ہے r is equal to v over i سے v of volt parampere that is equal to ohum ریسیپروکل of resistance is called conductance conductance کی dependence انہی پہ ہے جن پہ resistance کی dependence ہے اور conductance کا unit ہوگا parohum یا spelling بدل دو ohum کی بجائے m match ہو کر دو یا same m ٹھیک ہے یہ conductance کے unit ہے اگر ہم graphical represent کریں graphical analysis کریں ohum zila کا تو آپ کو بتا ہے کہ دو directly proportional چیزوں کا graph کیسا ہوگا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوتا ہے آپ ماشاء اللہ سمجھ دار ہو گئے ہو ہیں second year کے دوسرے unit پہ 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 straight line تو اگر graph straight line ہے تو ohum zila obey ہوگا کیونکہ ohum zila i track proportional to we ہے آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہماری book میں ہے اگر graph نہ بنایا گیا ہو اور آپ سے کہا جائے کہ ohum zila کے graph سے ہمیں کیا information ملتی ہے تو ہم بتائیں گے اس کی slope بتائے گی delta i over delta v اور اس graph کی slope ہوگی one by r اور اس graph کی slope ہوگی conductance جی ہاں آپ صحیح سمجھے لیکن اگر اس graph سے کہا جائے یہ graph اگر بنا دیا جائے اگر graph بنائے بغیر پوچھا جائے slope of ohum zila gives conductance کیونکہ ohum zila کی یہ ہماری book میں graph بنا ہے لیکن اس graph میں slope سمیں تو گئے ہوں کہ delta v over delta i that is equal to resistance of conductor ٹھیک یہ r1 ہے r2 ہے تو which is greater r2 is greater than r1 this this r1 this is r2 but r1 is greater than r2 ٹھیک ہے یہاں پر اس کی slope زیادہ slope زیادہ resistance زیادہ یہاں پر reciprocal ہے resistance slope کے ساتھ تو جس کی slope کم اس کی resistance زیادہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے اگر میں ایسے graph دے دوں میں کہتا ہوں یہ ہے 30 degree ادھر i ہے ادھر v ہے resistance بتاؤ تو لکھیں گے slope 1 over slope r is equal to 1 over 10 30 10 30 آج 1 over under root 3 ہوتا ہے تو آنسر آج under root 3 آپ کو خیر پتا ہے آپ کی fingertips پہ ہے 10 30 1 over 3 ہوتا 10 باقی آپ کو بتاؤ اچھ یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے احمق تو if احم لا obeids تو وہ ہوں گے احمق جیسے لاہور میں رہنے والی لاہوری ٹھیک ہے جو باہر والے ان کو لاہوری نہیں کہہ سکتے اس لئے جو احمق لا کو عبی کرتے ان کو کہتے احمق جو نہیں عبی کرتے وہ ہیں نا احمق نا احمق ٹھیک ہو ٹھیک ہو گیا تو احم لا کو عبی کرنے والے احمق کہا احمق گراف سٹیٹ لائن ہوگا لیکن اگر میں بات کرتا ہوں ٹنگ سٹن کی ٹنگ سٹن جلدی heat up ہو جاتا within seconds تو شروع میں یہ احمق ہوتا ہے بعد میں نافرمان ہو جاتا ہے پتا آپ کیسے ٹھیک ہے یعنی پھر ایک دم سے کرنٹ شوٹ کرتا ایسے بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسے بھی تو یہ پٹڑی سے اترنا نا اس نے اس ٹرے لائن کو بے نہیں کرتا ٹھیک بھولٹیج جاتا سوری ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا پھر جب ہیٹ اپ ہو جاتا پھر آپ بھولٹیج بڑھاتے جب بڑھاتے جو لیکن کرنٹ اتنا نہیں آئے گا واجہ ریزیسٹنس بڑھے گی بہت زیادہ ٹیمیریچر ہو جگہ ریزیسٹنس بڑھے جائے ٹھیک تو یہ بھی نانو ہمیں ٹھیک ہو گیا وہ مسئلہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا یہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے